اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہماری بیسکس آف الیکٹرونس کا پارٹ ٹو ہے آج ہم بریڈ بورٹ کو استعمال کرنا سیکھیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بریڈ بورٹ ہے کیا اور ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑی بریڈ بورٹ کو ہم پروٹو ٹائپنگ بورٹ بھی کہتے ہیں یہ سرکٹس کو چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس پر ہم ٹیمپوری سرکٹس بناتے ہیں جو بعد میں ڈس اسمبل کیے جا سکتے ہیں اور اس سے سب سے زیادہ یوز سرکٹس اور الیکٹرونکس کی لرننگ میں کیا جاتا ہے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بریڈ بورٹ اتنے کام کی چیز ہے تو اس سے پہلے کیا استعمال کیا جاتا تھا بریڈ بورٹ سے پہلے سرکٹس وڈن بورٹ پر نیلز اور سکروز کے استعمال سے بنائی جاتے تھے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس پیک میں دیکھیں تو ایک ہی سرکٹ ڈیفرنٹ طریقوں سے بنا ہوا ہے سب سے پہلے سرکٹ بریڈ بورٹ پر بنا ہوا ہے اور اس کے بعد سرکٹ ڈیفرنٹ سولڈرنگ اور اس کے بعد سلٹرڈ بیڈو بورٹ پر بنا ہوا ہے اس میں بریڈ بورٹ کے علاوہ باقی سرکٹس پرمننٹ ہیں لیکن بریڈ بورٹ والے سرکٹ کو جسے سمبل کر کے کوئی اور سرکٹ بھی بنایا جا سکتا ہے چلیں اب کچھ بریڈ بورٹ کی بیسکس سیکھتے ہیں مارکٹ میں مختلف طرح کے بریڈ بورٹ موجود ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا یوز کرنا چاہتے ہیں سائز کے حوالے سے دیکھا جائے تو بریڈ بورٹ تین طرح مارکٹ میں اویلیبل ہیں ایک پلس سائز بریڈ بورٹ ایک ہاف سائز بریڈ بورٹ اور تیسرا مینی بریڈ بورٹ موجود ہیں اگر آپ بریڈ بورٹ پر دیکھیں تو آپ کو کافی زیادہ دوٹس نظر آئیں گے یہ دوٹس لائنس میں کونیکٹ ہوتے ہیں بریڈ بورٹ پر دو ٹائپس کی لائنس ہوتی ہیں پاور لائنس اور کمپوننٹ لائنس سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاور لائنس کی پاور لائنس ورٹیکل ہوتی ہیں ان میں دو کلرز ہیں ایک ریڈ اور بلو ریڈ پوزیٹیف اور بلو نیگٹیف کلرز ہوتے ہیں ہم ان لائنس کے ذریعے اپنے بریڈ بورٹ کو پاور دیتے ہیں دوسرے نمبر پر ہمارے پاس کمپوننٹ لائنس ہیں کمپوننٹ لائنس ہوتی ہیں اور ان کا یوز جنرل پرپس ہے ان لائنس پر ہم اپنے کمپوننٹ لگا کر سرکٹس بناتے ہیں اس پک میں آپ دونوں ٹائپس کی لائنس کی ڈریکشن سکتے ہیں چلیں ہم آج کے اپنا پیکٹیکل شروع کرتے ہیں اس پیکٹیکل کے لئے ہمیں ایک بریڈ بورٹ ایک ڈبل سل ہولڈر تین ایل ایڈیز اور چند جمپر برس چاہیے میل ٹو میل سب سے پہلے ہم اپنی بیٹری کو بریڈ بورٹ کے ساتھ کنٹ کریں گے یاد رہے ہم نے بیٹری کو پاور لائنس کے ساتھ کنٹ کرنا ہے تو ریڈ والی پوزیٹیو پوزیٹیو کے ساتھ کر دیا اور یلو والی نیگیٹیو ہے تو اسے نیگیٹیو کے ساتھ کر دیا تو ہم نے سیمپل ہی پوزیٹیو کو پوزیٹیو سے اور نیگیٹیو کو نیگیٹیو سے ملائے اب ہم LED بلپ کو لگا کے دیکھیں گے کہ پاور آ رہی ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ LED بلپ چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کنیکشن ہوں ہمارے صحیح ہوں ہیں ہم یہ تین LEDز لگا کے دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ ڈوٹس کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری لائن کے اندر پاور آ رہی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پرکٹیکل کے اوپر دوسرے پرکٹیکل کے اندر ہم یہ کریں گے کہ ایک طرف ہم نیگٹیب لگا دیں گے اور دوسری طرف ہم پولیٹیب لگا دیں گے اور اس پرکٹیکل کے اندر ہم کمپوننٹ لائنسکیب یوز کریں گے جو ہماری LEDز ہم کو کمپوننٹ لائنسکیب لگا دیں گے جیسے کہ یہ فرسٹ LED ہے اس کو ہم نے کمپوننٹ لائنسکیب لگا دی ہے اب ہم جمپر ویڈ لیں گے اور اس پر کنیکشنز کر دیں گے روزا ھوڈ گی جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو لڑ گیا تو اسی طرح ہم ٹک لیڈی خلوق بنیسٹ کریں گیوں speaker نیگٹیو اس کو نیگٹیو کے ساتھ کرنا ہے اور جو پوزیٹیو ہے اس کو ہم نے پوزیٹیو کے ساتھ کرنا ہے اور جب آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ لیڈی بھی ہماری گلو ہو چکی ہے اور تھرڈ لیڈی کو بھی کنیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا گلو ہوتی ہے نہیں ہمارے تھرڈ بھی بلو ہو چکی ہے آج ہمارے ویڈیو یہاں تک کی تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی موسیقی